بینگلور جیسی خوفناک واردہ دیش کے کسی بھی شہر میں ہو زکتے اس لئے انڈیا ٹی وی نے کیا ہے دیش کے الگ الگ شہروں میں ریالٹی چیک کسی شہر کا ایٹی ایم کتنا سرکشت ہے ہمارے ریپورٹرز نے جاننے کی کوشش کی تو چوہانے والا سچ سامنے آیا یہاں پہ کوئی گارڈ موجود نہیں رہتا ہے اگر میں اپنا کارڈ لگاتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھئے یہ ایٹی ایم کھل گیا ہے اور یہ ایک دا مندیرہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی ایم مشین کے اندر جو ایٹی ایم یہ پورا جو ایٹی ایم سینٹر ہے یہ پورا ایٹی ایم سینٹر اس سمیں اندھیرہ ہے اس پورے ایٹی ایم سینٹر میں کوئی بھی ویکتی آ سکتا ہے اور ایٹی ایم مشین یہاں سے اٹھا کے جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے کئی بار دلی میں ایسے ایسے واقعے دیکھے ہیں ہے جہاں پہ لوگ پوری کی پوری جو ڈکیت ہوتے ہیں وہ پوری کی پوری ایٹی ایم ماشین ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں دلی کے ہم نے کئی علاقے دیکھے وہاں پہ بھی کوئی انتظام نہیں ہے گارڈ موجود ہی نہیں رہتے ہیں ایٹی ایم ماشینوں پہ اپر ابھی دیکھ سکتے ہیں اس ایٹی ایم کے اندر ہم جائیں گے جہاں پر دیکھیں گے کہ کیا یہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے کی نہیں ہے تو تو آپ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں یہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے سیکیورٹی گارڈ نادارد ہے لیکن سی سی ٹی وی کیمرے آپ کو لگے ہوئے دیکھیں ہو سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں رات کے ساڑھے دس بج رہے ہیں ایسے میں چوبیس گھنٹے ہر ایٹی ایم پر ایک سیکیورٹی گارڈ کا ہونا ضروری ہے اس وقت میں ایک بینک کے ایٹی ایم کے باہر ہوں لیکن یہاں بھی گارڈ کے پاس کوئی اتھیار نہیں ہے اگر کوئی بینگلور جیسا حادثہ یہاں پر ہوتا ہے تو گارڈ کے پاس بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا پولیس کا نمبر رات کو اگر کوئی یہاں پر کوئی آتا ہے کوئی بندہ ہم بباطن کے یہاں سے چونکی جا سکتے ہیں گارڈ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ یہاں پر ہوتا ہے تو باگ کے پولیس پوسٹ تک جا سکتے ہیں جہاں سے کئی پتھر جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناکپور میں ایٹی ایم کی کس پر کا سرکشہ اس کی ریالیٹی چیک کے لئے میں ناکپور کے ایٹی ایم میں پہنچا ہوں سوراج نگر اسٹیت ایٹی ایم میں پہنچا ہوں دیکھئے یہاں اگل بگل ایک بھی سرکشہ کرمی نہیں ہے میں آسانی پوروک اس ایٹی ایم میں گھنس رہا ہوں یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ اگل بگل نظارہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایٹی ایم میں گارڈ موجود نہیں تھے اور جہاں گارڈ تھے بھی ان کے پاس ہتھیار بند بزماشر سے نبٹنے کا کوئی انتظام نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ ایٹی ایم میں پیسے نکالنے کے دوران کن باتوں کا دھیان رکھیں پہلی بات جب بھی آپ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے جائیں تو آس پاس کے علاقے کو دیکھ لیں یہ سنشت کر لیں کہ وہاں سرکشا گارڈ موجود ہے یا پھر نہیں دوسری بات کسی بھی سنسان علاقے میں موجود ایٹی ایم سے پیسے نکالنے سے بچیں تو اگر آپ یہ ساو دھانی رکھیں گے تو بینگلور جیسے حادثے سے بچ سکتے ہیں